بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیس موٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو آج جو منسٹری آف انپومیشن اینڈ پروڈکاسٹنگ میں ایل ڈی سی کا ایک پیپر ہو چکا ہے لور ڈیویجن کلرک آج یعنی سات پانچ دوہزار تئیس کو اس وقت اس پیپر کا پارٹ نمبر ون اپلوڈ کر لیتے ہیں ٹوٹل پینتیس قویسٹن ہے اس میں لیکن ایسا ہے کہ پہلے آٹارا قویسٹن اننیس قویسٹن کے بعد میتیمیتک پورشن شروع ہوتا ہے تو اسی لئے اس کو علائدہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا چلیے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیپر تھا منسٹری آف انپومیشن اینڈ پروڈکاسٹنگ ایل ڈی سی کا پیپر تھا اور ٹوٹل مارس اس کے سیونٹی ہے اب یہ نہیں پتے کہ اس میں پینتیس ایم سی کیوز ہیں یاکی زیادہ لیکن مجھے دو پیج ملے ہیں جس میں پینتیس ایم سی کیوز ہیں لیکن آئی تینک اسی طرح ہے اور اس کا ٹوٹل ٹائم سیکسٹی منٹس ہیں قویسٹن نمبر ون اس میں ہیں قویسٹن نمبر ون سارا ویل ڈو دا جاب ویل شی ایز آ ریلائیبل گرل شی ایز آ ریلائیبل قابل اتعمال لڑکی ہے وہ کام کو اچھی طرح سے کرے گی اور قویسٹن نمبر سیکن ہے لیلہ ایز آ گرل انڈ ڈیز نوٹ لائک ٹو گو آؤٹ ایلون لیلہ ایک درپوک لڑکی ہے وہ اکیلی باہر جانا نہیں پسند کرتی تو یہاں پر آپشن اے لگے گا ٹیمیٹ ٹیمیٹ کی معنی ہے درپوک تو یہاں ایک چھو لفظ آپشن اے لگے گا نکے بی اور قویسٹن نمبر تین ہے کہ میننگ آف ویگو اس کی معنی ہے فضی جو انکلئر ہو تو کررکٹ آفشن آپشن اے ہے سیمیلیڈی قویسٹن نمبر فور اپوزٹ آف ڈیسپیریج ڈیسپیریج کا اپوزٹ لپس پریز ہے آپشن سی از اپوزٹ آفشن قویسٹن نمبر پانچ چھے اس میں سولیک دا ورل ویچھ اس پیلڈ کوریکٹ لی پیناتیزم پیناتیزم اس میں کررکٹ آفشن اکچولی آفشن اے ہے کررکٹ آفشن اے ہے آفشن اے اور قویسٹن نمبر سکھت ہے کہ ایڈیو میٹک پریز امنٹ اپ سنڈیز امنٹ اپ سنڈیز مین آلانگ ٹائم ایڈ میز آلانگ ٹائم آفشن بی کوریکٹ نمبر سیون اے آئیم گوئن ٹو ہوم یہ تو انتہائی ایزی ہے آئیم گوئن ٹو ہوم آفشن بی ہے کوریکٹ نمبر ایٹ سنہ وہ سٹیرنگ ایٹ می سٹیرنگ کے معنی ہے گور گورنا سنہ مجھے گور رہی تھی گور کے دیکھ رہی تھی گور رہی تھی آفشن سی لگے گا گورٹ نمبر نائن ہے دلگ نمبر نائن ہے گورٹ نمبر نائن ہے زیین نمبر نائن ہے سنہ capacity of magnetic disk depends on tracks per inch of surface, bits per inch of track, disk space یہ all of these are the correct option question number 11 computer is free from tiresome and boredom computer کبھی بھی نہیں تک تھا poor بھی نہیں ہوتا اور اس کو diligence اس لپس کو diligence کہتے ہیں one world substitute diligence mean never tell or boredom option C question number 15 integrated circuit ICs جس کو کہتے ہیں this belong to second generation sorry third generation پہلے generation میں vacuum tube استعمال ہوتے تھے اور second generation میں transistor استعمال ہوتے تھے third generation میں ICs استعمال ہوتے تھے اور fourth generation میں micro chip استعمال ہوتے تھے question number 13 دیکھے a hybrid computer hybrid computer اس computer کو کہتے ہیں جس میں دونوں خصوصیات پائی جاتے ہیں digital اور analog computers کے تو option C دیکھے کہ resembles both a digital and analog computers option C چودہ نمبر question ہے کہ chief component of first generation پہلے generation vacuum tube اس کا chief component option B correct option ہے اور 15 نمبر question اباکس was the first mechanical calculator it was first mechanical calculator option C ہے سولہ نمبر question which computer was invented by a 10 soft and clyphold ABC option B اس میں کریٹے 17 نمبر question a physical connection between microprocessor memory and other parts of the microprocessor is known as route اس کو option C ہے نہ option D question number 18 دیکھتے ہیں 18 question question number 18 لکھا ہے high density double sided ploppy disk یہ ploppy disk آپ استعمال نہیں ہوتے تھے پرانی زمان وں to اس math portion کو بعد میں upload کروں گا ٹھیک ہے math portion ہے اور کچھ نیچے پاکستان کے 35 question ہے تو انشاءاللہ اس کو دوسری ویڈیو اپلوڈ کروں گا کیونکہ math کو تھوڑا سا explain کرنا پڑتا ہے آج کی ویڈیو کو like اور share لازمی کرے thank you for watching